زکاة کے آٹھ مسارف ہیں جی قرآن نے اس کو بیان کیا اس میں دو تو ہیں فقراء اور مساکین دیکھیں فقیر بھائی بھی ہو سکتا ہے مسکین جو ہے وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ اور مسکین وہ ہے جو پردہ پوش بھی ہو لنگڑا بھی ہو لولا بھی ہو اور جس کو کمانے کے لیے کوئی سورسز بھی نہ ہو تو آپ کے سامنے ہیں اس قسم کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کچھ تو ہے نا رواج میں مانگنے والے ان سے ہٹ کر دینے میں تو آپ دیں گے تو آپ کو عجر مل جائے گا جو بھی اب چورائے پہ کھڑا مانگ رہا ہے تو مانگنے والا اسے دینے والا زیادہ بہتر ہے آپ دے دیں اس کا معاملہ اندلہ ہے لیکن آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے پوری گلی کے اندر اگر پچاس گھر ہیں تو پچاس گھروں میں چار پانچ گھر ایسے ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے تو آپ دیں اپنے سگے بھائی کو دیں سگی بہنوں کو دیں بھابیوں کو دیں بھانجے بھاجیوں کو دیں اپنی اولاد کو نہ دیں زکاة کا پیسہ ہے فترانے کا پیسہ دے سکتے ہیں